حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے ہیں بٹھتے بکاتے مدینہ تیبہ پر ہستے ہیں اور پھر حضرت عمر کا زمانہ آتا ہے اور اعلان کی وہ سرزمین جو سب سے زیادہ فرطائی سرزمین تھی جو سب سے زیادہ ذرخیز زمین تھی اس کا گورنر حضرت سلمان فارسی کو مقرر کیا جاتا ہے حضرت محسن جب وہاں پہ پہنچتے ہیں وہاں کے لوگ بڑے محذب لوگ ہیں بڑے مدومدن لوگ ہیں بڑے سیولائیس لوگ ہیں انہوں نے کہا ہم پر حاکم بنا کے بھیجا گیا کوئی بڑے خاندان کا سفند ہوگا بڑا حسن والا ہوگا بڑا نصب والا ہوگا ملنے کے لیے امائیدین شہر حاضر ہوتے ہیں اور جلد کر کے ایک شخص پوچھتا ہے حضور آپ کا تعارف آپ کو ہمارا گورنمنٹ بنا کر یہاں پر بھیجا گیا ہے مختصر سا تعارف چاہتے ہیں آپ نے فرمایا سلمان ابن اسلام سلمان ابن اسلام میں کہا ہاں حجیب شخص ہے کہ اس کے باپ کا نام اسلام ہے حضور آپ کے جد امجد کا نام کیا ہے ان کا اس پر نام یہ کیا ہے فرمایا سلمان ابن اسلام ابن اسلام میں میرے باپ کا نام بھی اسلام میرے دادا کا نام بھی اسلام ساری مجلس پر حیرانگی تاری ہو گئی عالمِ اس کے جار میں ڈھوپ کر دیکھنے لگے کہ یہ کیسا شخص ہے جس کا باپ بھی اسلام جس کا دادا بھی اسلام جس کا پردادا بھی اسلام اس حیرانگی کو اس استعجاب کی کیفیجت کو خرم کر اللہ کے سلمان فارسی نے جو جمعہ کہا وہ میرے ہی ہے اور آپ کے لیے مشہد رہا ہے ہم حقم پہ فخر کرتے ہیں ہم نصب پہ فخر کرتے ہیں اللہ کے محضرم اللہ کے سلمان فارسی ارشان شرماتے ہیں کہ جب تک باپ دادا کے نام پر زندہ تھا مندیوں میں بگاہ کرتا تھا اور جب سے محمد رسول اللہ کا غلام منا ہو حلقہ بھگوش اسلام ہوا ہو آج تم سب سے زیادہ امیر دول ہو اور میں تمہارا ملال ملاکہ کروں اللہ کے سلمان فارسی کا ذکر آیا ایک بات ذہن میں آئی میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا ہے ایک آج بات کر کے اپنی گفتبو کو استطام کی طرف یہ چلتا ہوں مجلس لگی متمدل لوگ تھے محضب لوگ تھے حضرت سلمان فارسی تشریف فرما تھے باہر کا ایک وقت آیا وہ تھا دسترخان چنا گیا حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ سے لکمہ نیچے گر گیا لکمہ نیچے گر گیا آپ نے لکمہ نیچے سے اٹھایا اس کو جھاڑا اور پھر اس نوالے کو اپنے موں میں ڈال دیا اس وقت کا ایک پروٹوکل آفیسر جو آپ کا اس وقت خادم تھا آپ کی زبان میں اسے پروٹوکل آفیسر کہہی جئے ان کا پسناف سیکرٹری کہہی جئے وہ پیچھے سے ہو گیا ہے اور آج حضرت سے آپ کے کان میں کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا ہے یہ بڑے محضب لوگ ہیں بڑے متمدل لوگ ہیں بڑے سیمیلائز لوگ ہیں یہ کیا کہیں گے کہ ایسا شخص دورمنٹ بنا کے بھیٹا گیا جسے کھانے کی تحبید نہیں ہے نیچے پڑے ہوئے لکمے کو اٹھا کے مٹی لکے ہوئے لکمے کو اٹھا کے اس کو جھان کے پھر اس نے اپنے موں میں ڈال دیا ہے اس نے تو سرگوشی کی اس نے تو کان نے کہا لیکن ترد کے حضرت سلمان فاضی محمد رسول اللہ کے بلان نے جواب دیا اعترق سنت حبیبی یہاں لائے ہما کا ان احمدوں کی وجہ سے میں اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی